یہ بیکو بیکو ڈالو کی للکار نہیں چلے گی یہ شرگ ملنگ نہیں چلے گی یہ گھنڈا گھردی نہیں چلے گی ملک میں تم دیکھنماؤں ان سے آئے گا ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ببھنگے دول کہتے ہیں کہ افسی اور پی سی کے جو حلکار ہیں ان کی پتلوں نے ہم باگ کے اندر اتاریں گے یہ بڑا بہت بار ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازاد کشمیر کے حالات کافی زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں اور ازاد کشمیر میں افسی تائنات کرنا کچھ زیادہ ہی مہنگا پڑ رہا ہے اس لیے اب ہم احتجاج کے لیے گیارہ مئی کی کال دے چکی ہے اور افسی تائنات کر کے انہیں کنٹرول کیا جانا ہے لیکن اس سے پہلے ہی بڑے خطرناک اعلانات کیا جا رہے ہیں آپ سر دیکھ لیجئے لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو شیئر بھی کی جگہ ہم دیال میں بھی ایley یا مآدری بھی اییہی اییل تائنات کر رہے ہیں کہ دیکھ لنے میں بھی سل کے زیادہ میں بھیکنت کریں لیکنے میں بھی ملک میں تم دیکھنا انقلاب آئے گا گئیوں سے پاداروں سے انقلاب آئے گا خیلوں کے میدانوں سے انقلاب آئے گا مجد کی محرابوں سے انقلاب آئے گا اور آج کا یہ اجتماع یہ اعلان کرتا ہے یہ پیغام دیتا ہے غیر ریاستی فورسز کو اور ان کے سولتکاروں کو کہ اگر عوامی مارس کے اوپر اگر غیر ریاستی جو فورسز کو لایا گیا ہے ان کا استعمال کیا گیا تو ہم انیس سو اکتر کی وہ یاد یانی کروائیں گے کہ جب یہ بنگال کے اندر گئے تھے اور ان کی پتلوں نے وہاں پہ اتری تھی ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ببانگے دول کہتے ہیں کہ افسی اور پی سی کے جوہلکار ہیں ان کی پتلوں نے ہم باگ کے اندر اتاریں گے پشمیری نہیں مانتے تو دوستو دیکھا آپ نے نعرے بھی لگائے گئے تقریر میں یہ بھی کہا گیا کہ پتلوں نے آپ کی شاید واپس آپ کے ساتھ نہ جائیں اس لیے افسی یہاں مت بھیجئے گا افسی والوں کو کہا گیا کہ یہاں مت آئیے گا وہ اس قسم کے رییکشن اب عوامی دیکھنے کو مل رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں نعرے جو لگائے جا رہے ہیں وہ بھی الارمنگ ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے مسلط حکمرہ امریکی غلام کس انداز میں عوام سے اس پولیس کو بچاتے ہیں یا پولیس اور عوام تصادم کو کس طرح آوائیڈ کرتے ہیں یا انہیں لڑوا کر تماشا دیکھنے میں مشکول رہیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کی ویڈیو آپ سرور آگے شیئر کیجئے اور اپ ڈیٹس کے لیے لاسمن سبسکرائب کر لیجئے گا